اسلام علیکم دوستو کل سے آپ کے گروپ میں ایک میری لی بار بار میسج ڈراپ ہو رہا تھا کہ وارٹر فاسٹنگ کیا چیز ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور یہ کیسے کرنا ہے دوستو فاسٹنگ جو ہمارے مذہب میں بھی جس کا ذکر ہے روزہ سوم یہ بیسیکلی آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسی فائی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ روزہ صرف آپ ہی پہ فرض نہیں ہوا آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی یہ فرض تھا تو دیٹ بینز کہ یہ فرض ہے اور ساتھ جو کا مقصد بھی بتایا گیا ہے تاکہ متقی بنے اچھا متقی لفظ جو ہے نا اس کو اگر آپ انگلیش میں کنورٹ کریں گے تو اس کا مطلب بہت قریب ہوگا ڈی ٹاکسی فیکیشن کے ساتھ کہ آپ کے روح میں آپ کے جسم میں آپ کے خیالات میں جتنی بھی ٹاکسی سٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو آپ متقی بن جاتے ہیں تو جسم کا تقوی جو ہے جسم کا تقوی ہوئی ہے کہ آپ کی باڈی بھی جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں زہریلے فاسد مادے ہیں وہ نکل جائیں تو آپ آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہوتا ہے فاسٹنگ پہ ایک جیپنی سائنٹسٹ نے ایک ڈاکٹر نے پیپر لکھا ریسرچ کی تجربہ کیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کینسر کہیں آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور سب سے کم کینسر جو ہے وہ میڈلیسٹ میں پایا جاتا ہے اب اس نے اس پہ تجربہ شروع کر دیا کہ وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ جی میڈلیسٹ کے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ سال میں تیس روزے رکھتے ہیں تو ان کی باڈی میں ٹاکسک مٹیریلز نہیں ہوتے ہیں اور ٹاکسک مٹیریل ہی گروہ کر کے کینسر بنتا ہے ملگننسی میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس پہ اس جیپنی سائنٹسٹ کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا اب آتے ہیں وارٹر فاسٹنگ پہ ہم جو روزہ رکھیں گے وہ وہ والا روزہ رکھیں گے جو مسلمان رکھتے ہیں ہم اس کو پیور ایک میڈیکل پوائنٹ آگ یوز رکھیں گے اور اس کی جو ڈیوریشن ہوگی بیس گھنٹے ہوگی پچیس گھنٹے ہوگی تیس گھنٹے ہوگی اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا وارٹر فاسٹنگ کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کا نام ڈاکٹر جیسن فانگ اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے اس نے اس پہ بہت کام کیا بہت مشہور کیا وارٹر فاسٹنگ کو انفیکٹ میں نے بھی پچھلے سال جب روزے رکھے تھے پہلے وارٹر فاسٹنگ سٹارٹ کی تھی اور اپنے آپ کو میں نے تیسٹ ڈرائیو کیا کہ میں کتنے گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہوں بغیر کھائے پیئے کیونکہ مجھے بھی ذہن میں یہی بٹھا دیا گیا تھا کہ جن کو شوگر ہوتی ہے وہ روزہ رکھیں گے تو ہائپو گلیسی میں ہم تھی ایک دو دفعہ میں گیا بھی تھا تو ڈر گئے پھر ہم نے نہیں رکھا تو لاسٹیئر فیبری میں جب میں نے اپنے لائف سٹیل کو چینل کیا تو اپریل میں میرے خیر رمضان تھا تو مارٹ میں میں نے روزہ رکھنے شروع کہتے ہیں واٹر فاسٹنگ کے واٹر فاسٹنگ میں آپ کرتے یہ ہے کہ آپ نے صرف لیکوڈ لینا ہے لیکوڈ کی مختلف شکلیں سادہ پانی بلیک ٹی بلیک کافی گرین ٹی اگر آپ نے چائے دودھ والی پینی ہے تو پھر معمولی تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے چینل تو ایسے نہیں ڈالیں اس کے علاوہ ویجیٹیبل جیوسز وہ سبزیاں جن کے جیوس نکل سکتے ہیں جیسے قدو ہے توری ہے لوکی ہے کھیرہ ہے پالک ہے ان ساری چیزوں کو ان ساری سبزیوں کو دھوکے جو ہرے پتے ہوتے ہیں یہ ساری چیز سیلڈ پتہ یہ ساری چیز اس میں چکندر نہیں ڈالا ان سب کو کٹ کے بلینڈر میں ڈالیں پانی ڈالیں اور گھون 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 کروائیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھان کے پی لیں تو اس میں آپ کو کیلوریز نہیں ملے گی اس میں آپ کو ملٹی وائٹمنز کا خزانہ انٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ منرلز کا خزانہ مل جائے گا تو یہ آپ پی سکتے ہیں یخنی پی سکتے ہیں تمام گوشتوں کی آپ چکن مٹن بیف یخنی پی سکتے ہیں ساری دن پی سکتے ہیں صرف بوٹی نہیں کھانے گوشتوں نہیں کھانا آپ یخنی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی اس گروپ میں میٹابولک وارٹر کا فامولا بتایا تھا جس میں کوئی دس گیارہ آئٹمز ہے جس میں کھیرا ہے جس میں ادرک ہے سونف اجوائن کالی مرچ وہ سارا پانی وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ایک بڑا سا جگ لیں اور اس میں وہ گیارہ آئٹمز ڈال لیں دس گیارہ آئٹمز میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں اسی گروپ میں ہیں ان گیارہ آئٹمز کو آپ پانی میں ڈال کے رکھ دیں آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کا اس کی جو تاثیر ہے اس کا جو ست ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا سونف اجوائن کالی مرچ اور جو آپ کی علایچی ہے اس کو تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں تاکہ وہ جلدی اس کا جوس نکلنا شروع ہو جائے وہ پانی بھی آپ سارا دن پی سکتے ہیں اچھا اب آپ نے سٹارٹ کب کرنا ہے یہ سٹارٹ کریں آپ رات کو آپ نے ڈینر کیا ڈینر کے بعد آپ نماز پڑی سو گئے صبح آپ ناشتہ نہیں کرنا آپ نے جب ناشتہ نہیں کرنا ہوگا تو اپنے دوائی بھی نہیں کھانی ہوگی تو آپ نے ناشتہ سکپ کر دیا ناشتے کی جگہ پہ آپ میٹیبولک وارٹر پی لیں چائے پی لیں کافی پی لیں گرین ٹی پی لیں کچھ بھی پی لیں اور اب ذرا زندہ رہیں آپ جب بھی آپ کو کچھ طلب ہو تو آپ کو ٹیمپٹیشن ہو جب بھی آپ کو کریونگ ہو کھانے پینے کی تو آپ اس وقت کو لکوڈ پی لیں لیمن والا پانی پی لیں شکنج بین جو ہوتی ہے نمکین وہ پی لیں اب کچھی لسی بھی پی سکتے ہیں کچھی لسی سے مراد یہ ہے کہ کچھی ہو یا چاٹی واری لسی ہو لیکن اس میں لسی تھوڑی ہوگی پانی زیادہ ہوگا نمک ڈال کے پی سکتے ہیں اب اپنے رات کو کھانا کھایا لٹ سے آٹھ بجے تو اگلی رات کو آٹھ بجے آپ کے چوبیس گھنٹے بنتے ہیں اگر آپ صرف پانی پیتے رہیں گے نا آپ کی صحت کو ذرا بھی فوق نہیں پڑے گا اب چوبیس گھنٹے پانی پہ زندہ رہ سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے کیسے کمزوری ہو جائے گی بلکل نہیں ہوگی بلکل کمزوری نہیں ہوگی سب سے پہلے تو آپ کے جگر کے اندر جو شوگر ہے وہ جگر آپ کو دینا شروع کر دے گا آپ کو مرنے نہیں دے گا وہ کیونکہ اپنے دوائی تو کھائی ہوئی نہیں شوگر آپ کی لو نیاب ہوگی جو آپ کے جگر کے اندر شوگر ہے وہ ملے گی وہ ختم ہوگی تو پھر کہاں سے آئے گی جگر کے اوپر جو چربی ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں ہر بندے کے جگر پہ چربی ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر بیماری میں کنورٹ ہوگی ادھروائی تھوڑی تھوڑی سب کے پاس ہوتی جگر میں اپنے پاس رکھی ہوتی ہے وہ اس چربی کو پگھا لے گا پگلائے گا اس کو شوگر میں کنورٹ کرے گا آپ کو دے دے گا وہ ختم ہوگی تو اب آپ کے فیٹس برن ہونا شروع ہو جائیں گے فیٹس جگر اس کو شوگر میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دے گا تو آپ کو شوگر کی کانسٹنٹ سپلائی ملتی رہ گی جو آپ کو کریونگ ہوگی آپ کا دماغ کہہ گیا بھوکا مار دیا آپ نے تو اس وقت آپ دماغ کا مو بند کرنے کے لیے آپ اس کو پانی پلا دیں گے اس کو کہیں بیٹا بھوکا نہیں مارتے آپ کو فکر نہ کریں آپ کو کھلا رہے ہیں تو اگر آپ نے رات کو یہ فاسٹنگ سٹارٹ کی ہے اگلی رات کو آٹھ بجے تک آپ کرتے ہیں تو آپ کے چوبیس گھنٹے بنتے ہیں بات اگر آپ کو لگے کہ پہلا دن آپ کے لیے بہت ٹاف ہے تو آپ پھر اس کو سولہ گھنٹے کر لیں سترہ گھنٹے کر لیں اٹھارہ گھنٹے کر لیں بیس گھنٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے اس کو تیس گھنٹے پہ لے کے جائیں وہ تمام لوگ جو اوورویٹ ہیں ان کا ویٹ کم ان کے مسل کے اندر جو چربی ہے وہ ختم ہوگی آپ کی انسولین کی سنسٹیویٹی بڑھے گی انسولین رزیسٹنس کم ہوگی شوگر بہتر ہو جائے گی ویٹ کم ہو جائے گا اور آپ کی جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے باڈی کی وہ ٹھیک ہو جائے گی جو جگہ جو آپ کے فاسد مادے جو جمع ہوئے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کا سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے وہ ایک تو ویٹ لاؤس تو ہے ہی ہے دوسرا اس کا جو بینیفٹ ہے کہ آپ کی انسولین کی سنسٹیویٹی بڑھے گی انسولین کی رزیسٹنس کم ہو جائے گی اور ہمیں کون سی بیماری ہے ہمیں انسولین رزیسٹنس کی بیماری ہے ہمارے جو سیلز ہیں جب ان کو بھوک لگے گی تو تھوڑی سی انسولین پہ بھی وہ دروازہ کھولیں گے ابھی نہیں وہ کھولتے ہماری باڈی کو شوگر چاہیے نا ہر سیل کو شوگر چاہیے اور اندر سے سیل کا دروازہ بند ہے انسولین جاتی ہے دروازہ نہیں کھولتا جب وہ پہلے سے بھوکے ہوں گے تو وہ تو بلکہ انتظار کر رہے ہوں گے کچھ دروازہ تو کھرکٹا ہے تو دوستو وائٹر فاسٹنگ آپ سٹارٹ کریں سب پہ سب کریں اور اپنا اپنا تجربہ بتائیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے شوگر چک کریں اگر آپ کی شوگر مثال پہ سو ہے تو ڈرنے کی ضرور نہیں ہے بہت اگر آپ کو لگے کہ آپ اس کو سسٹین نہیں کر پا رہے توڑ لیں آپ چار پانچ گھنٹے کی ونڈو رکھیں کھانے پینے کی اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیں کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا اور اس کو شوگ سے کریں گے تو مزہ آئے گا اگر آپ اس کو مجبوری میں کریں گے مزہ نہیں آئے گا تینکیو برمچ اللہ حافظ مزہ آئے گا